اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر جائزہ اور ان خبروں کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے ایک پینل پینلسٹ کا تعرف کروانے سے پہلے آج کے موضوعات کا تعرف آپ سے کروا دیں حکومت نے جلیس تقرری کے لیے اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے سپیکر قومی اسمبلی کو ایک خصوصی اسائیڈمنٹ دے دی گئی ہے اور سپیکر صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے ارکان سے رابطہ کریں گے اور آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جو قانون سازی ہے اور جس کے لیے سپریم کورٹ نے بقاعدہ نوٹس بھی ٹائم لیمٹ کے ساتھ بھی حکومت کو ہدایت جاری کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ رابطہ جو ہے یہ کیسے ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ حکومتی ارکان جو ہیں ان کی بدزبانی اپنی جگہ پہ ہے آج جناب فروغ نسیم صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر اپوزیشن نے یہ قانون سازی میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو اس پہ کنٹیمٹ آف کورٹ لگے گی حالانکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کے پورے کیس میں تو فریق بھی نہیں تھی اب اس طرح کی باتیں کر کے کیا آپ اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھا پائیں گے یا اپنی مرضی کی کوئی بات ان سے منواب پائیں گے یہ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ اگر اپوزیشن کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں شب شب بول بولنے ہیں تو کیا پھر پرائم نیسٹر عمران خان کی تقریروں کے اوپر پبندی لگانا پڑے گی کیا ہوگا کیونکہ ان کی تو کوئی تقریر جو ہے وہ اپوزیشن کی بیشنگ کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو اور تمام طرح جو ان کے قریب پائے جانے والے لوگ ہیں خاص طور پر ان کے جو مو بولے بلکہ مو چڑے جنرلسٹ ہیں ارشاد بھٹی صاحب انہوں نے بھی کہا کہ جی انہوں نے میرے سے وعدہ کیا ہے ان کے جو جن کو ایٹی ایم مشین کہا جاتا ہے جہاں گیر ترین صاحب بھی اپنے حباب سے یہی کہتے پائے گئے ہیں کہ میں نے ان کو بہت سمجھایا ہے لیکن وہ پھر بھی جیسے ہی وہ سٹیج دیکھتے ہیں مائک دیکھتے ہیں اور سامنے بیٹھے وہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر پتہ نہیں کوئی کیا ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں جو چند لمحے پہلے انہوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ حکومت جو ہے دیوار پہ لگی ہوئی ہے موت کی کوٹڑیوں کال کوٹڑی جو ہوتی ہے اس کے اندر اس کے اپوزیشن جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے موت کی کال کوٹڑیوں میں اس کے لوگوں کو پکڑ کے جن کے خلاف ابھی تک کوئی چلان نہیں ہو سکا ڈالا گیا ہوا ہے جن کے خلاف ڈائی ڈائی منچرس کے الزامات تھے وہ الزامات جو ہیں ادارہ بھاگ گیا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی ثبوت نہیں ہے لیکن ادارہ سناولہ اندر ہوتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جب انہیں آپ نے اندر بھی ٹکا ہوا ہے تو اوپر سے آپ اس طرح کی جھگتیں بھی کروائیں گے اور اس طرح کی دھمکیاں بھی لگائیں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ انہیں ایسا کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا اپنا مند کافی مارنا پڑے گا اگر پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے ہاں پی ٹی آئی کا یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے سینٹ کے الیکشن کروائے تھے اور سینٹ کے الیکشن کے اندر ان کو ڈیلیور کیا تھا وہی یہ قانون سازی بھی ڈیلیور کریں گے تو پھر وہ بالکل رائٹ ہیں انہیں بالکل اپنا رویہ کنٹینیو کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اس رویہ کو کب تک اکامونڈیٹ کریں گے ویسے اطلاع تو یہ بھی ہے کہ لندن سے فون کر کے جناب شہباز شریف صاحب نے کہا خیر یہ تو ایک مزاق میں بات آگئی لیکن اگلا موضوع ہے ہمارا مہنگائی کا مہنگائی ہے جی اس وقت کچھ چیزیں سستی ہوئیں پچھلے دنوں اور لیکن جب ہم نے دوبارہ پتا کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ غلطی سے ہو گئی تھی اور وہ دوبارہ ان کی قیمت جو تھی وہ بڑھا دی گئی ہے سپلائی سائیڈ میکنزم جو ہے وہ حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی جس کی وجہ سے اس وقت کسی بھی ویڈیٹیبل کی جو ایورج پرائس ہے وہ ہنڈرڈ روپیز سے اوپر جا چکی ہے اگر ہم اس کو کہیں ہم صرف ٹمارٹن کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم باقی ویڈیٹیبلز جو ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں کشن کے لیے جن کے اندر خاص طور پر چل یہ زیادہ کونٹیٹی میں استعمال تو نہیں ہوتا لیکن لیسن ہے عدرک ہے چونکہ مجھے خود سارا کچھ خریدنا پڑتا ہے ان کی قیمت بھی جو ہے وہ جہاں پہ عدرک اگر دو سو روپے کا کلو ہوتا تھا یا سو روپے کا کلو ہوتا تھا اب وہ چار سو روپے کلو تک جا چکا ہوا ہے یہی حال لیسن کا ہے اور مطلب دیکھئے شملہ مرچ جیسا جو سبزی ہے وہ بھی چار سو کراس کر گئی ہوئی ہے تو منیمم جو پرائسز ہوتی تھی مارکیٹ کے اندر وہ دو ویڈیٹیبلز کی ہوتی تھی جن کے اندر ایک پیاز ہے اور ایک آلو ہے اور یہ دونوں سبزیاں بھی جو ہیں وہ نائنٹی ایٹی اور ہنڈرڈ کے اردگید گھوم رہی ہیں depending upon locality آپ کس locality سے خریدتے ہیں اور پھر اس کی quality کی بات بھی آ جاتی ہے ہاں ایک سبزی آئی ہے اور وہ ہے کہ وہ مولی ہے جو میں نے پچھلے دنوں پتہ کیا تو وہ بیس سو روپے کلو انہوں نے انائت کی اب دیکھئے مولی جو ہے وہ بڑا اچھا پھال ہے اور پھال نہیں سبزی ہے اس موسم کے اندر بعض لوگ اسے پھال کے طور پر بھی کھاتے ہیں تو اب جیسے جیسے سردیاں آ رہی ہیں کراپس آئیں گی تو یقیناً ہم توقع رکھیں گے کہ وہ خود بخود ہی سبزیوں کی قیمتیں نیچے چلی جائیں گی حکومت جو کچھ کر سکتی تھی وہ اس سے نہیں ہو پایا یہ ہمارا آج کے دو موضوعات ہیں آج اپنے پینلسٹ کا تعرف کرواتے چلیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احمد وقاس ریاض صاحب آپ کولمسٹ ہیں اخبار کے اندر اور کافی عرصے سے ہیں اس کے علاوہ آپ منشٹر بھی رہ چکے ہیں انفرمیشن کے بہت شکریہ احمد صاحب ان کے ساتھ میاں سیفر احمان صاحب لاہور کے سینئر صاحبیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ابرتے ہوئے سینئر صاحبی ہیں میں کہا کرتا ہوں اور بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا بھی تشریف لانے کا اور ان کے ساتھ حمدہ میں درینا جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب اب میں آج یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں پہ میں اور ارسلان جو تھے وہ رپورٹر ہوتے تھے جس اخبار میں میاں سیفر احمان صاحب اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے جنرل جنرل ہم کا گرینڈ بارٹر نمنا رہے ہیں پیسے آپ کا شو بھی ہے وہ دادہ بھٹی دادہ موجود ہے نا بہت شہر ہے تو اور اس کے علاوہ ہمیں جائن کریں گے اگروپ کے بیورو چیف ہیں اور آپ سینئر صحافی ہیں کالم نگار ہیں تفسرہ نگار ہیں بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھی احمد صاحب ظاہر ہے کہ چھ ماہ کی ڈیڈ لائن ملی ہے عدالت کی طرف سے دنیا کے جتنے بھی جمہوریتیں ہیں وہاں پہ یہ حصول ہے کہ عدالتیں بعض قانون کے اندر کچھ سکم محسوس کریں تو وہ مقندنہ کو پارلیمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قانون کے اندر یہ سکم ہے اور آپ اس کو کر دیجئے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اگر آپ کو یاد ہو تو جناب افتخار چوزری صاحب نے بھی بہت سارے قوانین بنوائے تھے حکومت کو کہہ کے اس وقت بھی بس پارٹی کی حکومت تھی ہاں جی اینارو والا تو بڑا مشہور ہے نا انہوں نے واپس بھیج دیا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس پہ پورا نہیں اترتا قانون کے بنیادی میار کے مطابق نہیں ہے تو اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے تو اب پھر حکومت نے یہ کہا ہے جو موجودہ صورتحال ہے اور جس طرح پی ٹی آئی مراد سعید برینڈ اپوزیشن کو آرے ہاتھوں لیتے ہیں پہلے تو یہ میں ارز کر دوں دو رائے پائی جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ امنڈمنٹ کر لی جائے جس کے لیے اپوزیشن کی منت نہیں کرنی پڑے گی اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں قانونی ترمیم ہونی چاہیے آئینی ترمیم ہونی چاہیے جس کے لیے بہرحال آپ کو اپوزیشن کی بھی کرنا پڑے گی یہ دو رائے اس وقت دی جا رہی ہیں اسلام علیکم جی اس میں جو اب تک دیکھا گیا ہے اس میں پہلے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس میں حکومتی جو ٹیم تھی لیگل ٹیم تھی اس سے ہوئی ہیں وہ سارا کچھ آپ کے سامنے پچھلے دنوں جو بھی ہوا اس کے بعد کوٹس نے بڑے آسن طریقے سے سارا معاملہ ہینڈل کرتے ہوئے لاس میں کرائیسز کو ڈیورٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ یا امینڈمنٹ کے ذریعے جو کیا جائے تو بال اب حکومت کی کوٹ میں ہے اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پرائم نیسٹر جو ہے وہ قطع نظر اس بات کے کہ وہ کافی ناراض تھے اپنی ٹیم سے اور ان پہ جس طریقے سے تین دفعہ سمریاں چینج ہوئیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی لیگل ٹیم یا ان کے مشیر جو ہیں وہ اتنے نائیو ہیں یا ان کو اتنا پتہ نہیں ہے وہ کن وجود کی بنا پہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا بی جے پی کی سازشتی سنا ہے یہ نہیں پرائم نیسٹر نے تو یہی کہا کہ بی جے پی کی سازشتی یہاں پہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے اندر سے بھی ہو سکتی ہے سازش باہر سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد اب جب چھے ماہ کا ٹائم انہوں نے دیا آرمی چیف کو اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے پرمنٹ اس کا سلوشن یا حل نکالا جائے یا جو بھی چیز ایمبگیٹی تھی وہ دور کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ فوری طور پہ قانون سازی کریں گے یا امینڈمنٹ کریں گے یا یہ چھے مہینے کا ٹائم جو ہے وہ لگائیں گے اس میں کئی چیزیں دیکھنے والی ہیں اس وقت ان کے اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں لیکن اپوزیشن اس وقت تھوڑی انڈر پریشر ہے میاں نواز شریف کے باہر جانے سے اور ان کی بیماری کی وجہ سے وہ تھوڑا سا وہاں پہ پریشر ہے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے وہ صدر زرداری صاحب جو ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے وہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ رول ادا نہیں کر سکتی اگرچہ خواجہ آصف اور کمروزمان کاہرہ صاحب اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں لیکن ان کی بات کی وہ بات نہیں جو لیڈرشپ کی بات ہوتی اس کے بعد جانا ہے یہ سینٹ میں سینٹ کا حالی الیکشن ابھی آپ نے دیکھا ایک بائی الیکشن ہوا ہے اس میں حران کن طور پہ جو پی ٹی آئی کا کینی دیڈ تھا اس کو ایک سو چار ووٹ ملے ہیں اور یہ ایک حران کن چیز ہے کہ سینٹ کے اندر جہاں کی ان کی مجورٹی نہیں تھی اتنے ووٹ لے لیے انہوں نے نہیں کپک میں تو ان کی اکثریت ہے نہیں جی سینٹ کی بات کرو سینٹ کی سیٹ تھی نا وہ تو جب اگر دورنگ دی پروسس کوئی سیٹ خالی ہو تو وہ تو حکومت کی ہوتی ہے لیکن اب بالکل ٹھیک ہے آپ نے وہ بات صحیح کی ہے وہاں ان کی سیٹ تھی لیکن اب ہمیں مدنظر رکھنا ہے کہ مارچ میں پھر سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اور مارچ میں پنجاب میں اور کپک میں زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی لے گی تو آفٹر مارچ وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوگی سینٹ میں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ قانون سازی اگر وہ تین مہینے میں چھ مہینے کے بعد کرتے ہیں تو وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے اچھا اگر چار مہینے کے بعد کرتے ہیں یہ ایک نیا پہلو ہے کہ اگر چار مہینے کے بعد مارچ کے بعد یہ قانون سازی کریں تو وہ زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں گے میاں سیفر رمان صاحب کمفرٹیبل تو کہہ سکتے ہیں میرا نہیں خیال وہ سمپل مجورٹی میں آ پائیں گے کیونکہ سندھ ان کے پاس نہیں ہے اور پنجاب کے اندر بھی وہ ففٹی ففٹی ہیں نا آٹھ سیٹوں کا ہی فرق ہے نا بہت تھن مارجن ہے بہت تھن مارجن ہے اس لیے مطلب پنجاب سے بھی وہ آدھی سیٹن ہی لے پائیں گے ہیں ہاں چھے یا سات سیٹن ہی سات سیٹن ہی مکاج آدم کی جو فرق وہ لے پائیں گے اور پھر پنجاب میں ان کے اتحادی بھی ہیں جنہوں نے دار ہے اپنا حصہ مانگنا ہے اس میں سے تو ساری تو پی ٹی آئی کو نہیں جائیں گی لے دے کے کے پی کے سے ان کو سارا سلوٹ ملے گا لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی میرا نہیں خیال کہ وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں تو شاید آ جائیں نہیں یہ تو میں مانتے نہیں لیکن مجورٹی میں نہیں ہوں گے وہ مجورٹی میں نہیں ہوں گے سمپل مجورٹی میں بھی نہیں ہوں گے اس کمفرٹ میں ہوتی ہے آجی وہ ان کا خود اعتمادی کا لیول ایسا ہے جتنی مردی پونگیاں مارتے جائیں جو مردی کرتے جائیں آخر کار پرائم میسٹر نے ہمارے آپ دیکھیں میں دو تین چیزوں ہوں باقی تو بہت اچھا احمد صاحب نہیں اب رات کو آکسیجن اور وہ جپان اور درمجی کی سردے نہ بلائے تو آپ نے پھر ابھی یہ کلبز خود بولا کہ جی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ خود بہت کیمتیں نیچے آ جائیں گی تو خود بہت خود والا یہ یہاں پہ چل رہے ہیں جی گوبرننس مارڈل ہی چل رہے ہیں چیزیں خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے خود فریبی میں کا شکار ہیں آپ دیکھیں نا کہ وہ جیسے بات کی گئی کہ چوری پریزلہ ہی نے کہا کہ ہم احمد شجاہ کو ملے پاشا کو اور انہوں نے کہا جی ہمارے بندے توڑے جا رہے ہیں انہوں نے بعد میں کہا جی کہ ہم آپ کو ان سے ملا دے دیئے ہیں عمران خواہ سے تو چوری شجاہ نے آگے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی رابطے تو ہیں کہیں تو یہ چیزیں دیکھیں نا یہاں پہ جو میں چیز فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ آپ کی اجازت سے کہ چیوہ وارنی سٹاپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فروہ نسیم صاحب جو ہیں وہ استیفہ دیتے ہیں اور اگلے دن پھر ایک دن کے بعد ڈیفینڈ کرنے کے بعد پھر استیفہ یعنی ختم ہو کے دوبارہ آ جاتے ہیں اس کا دنیا میں کیا تاثر جا رہا ہے کہ بلکل ٹوٹل عجیب قسم کا یعنی یہی تو میں کہہ رہا ہوں خود اعتمادی ہے کہ چلیں جی بندہ ہٹا دیا جائے بندہ لگا دیا جائے اللہ چیوہ وارنی سٹاپ اگر دیفینڈ کرنے پہ آئیں تو ان کو دیفینڈ کرنے کے لیے ان کی اپنی جیگ بنا جائے بہت 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 جی بلکل جی اس کے جو انچارز ہوتے ہیں جج ایڈوگیٹ جنرل برانچ وہ ایک میجر جنرل رہنکی ہوتے ہیں اور ان کے پاس پوری لیگل ٹیم ہوتی ہے پھر وزارت دفاع یہ اپنے لیگل ایڈوائزری ٹیم ہوتی ہے پوری تو اس میں یہ چیز ہے ٹھیک ہے ماضی کے بھی غلطیاں ہوئیں پارلیمنٹ نے جب کتابیں کھولی نہیں دیکھی نہیں وزارت دفاع جو ہے اس کا بھی میرا خیال ہے یہی کام ہوتا ہے ڈنگڈ باؤو اور چلے جا رہا بس چل چلو کام ہے نہیں وہ بچائے تو جی سمری آتی ہے اسے آگے لیکن یہ بات میں ضرور سوچنے میں مجبور ہوں کہ یہ رہی صاحب آئے کہاں سے یہ پیٹیشن آگئی مدان میں پیٹیشن پہلے سوو موٹر بنی بعد میں پھر وہ پیٹیشن کے طور پر سنی گئی اور یہ ہے کہ اس میں سکم تو پھر جس طرح کی بات پھر اٹرالی جنرل بیان کیا دے رہے ہیں کہ جی جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں نا کہ جو مقاومہ وہ خود کیپٹن ہے نا ہاں شاید وہ کہتے ہوں کہ میں کبھی ریٹائر نہیں ہوتا تو لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں سے تو آپ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہیں تو یہاں بھی ٹیم نے کوئی اجلت سے کام لی ہے تو اس اجلت میں تو پھر آپ دنیا میں بڑی جاگنس آئی ہوئی ہے نہیں وہ جاگنس آئی جو ہے تھی وہ بی جے پی کی سادش تھی امران خان صاحب جو تھے وہ بڑے ناراض تھے اپنی ٹیم سے جنہوں نے غلطیاں کی تو اسی ٹیم کو دوبارہ ہوں دوبارہ لے آئے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اگر اس ٹیم سے اتنے بڑے بلنڈر ہو رہے تھے تو اس ٹیم کو پھر دوبارہ کیوں لیا گیا اس پہ تو کسی کے اوپر تو ذمہ داری فکس کرنا پڑے گی نہ اس میں اپوزیشن تھی نہ اس میں بی جے پی تھی یہ تو پرائم منسٹر منسٹری آف ڈیفینس اس کا مطلب ہے ہم یہ کہیں بٹی صاحب کہ منسٹری آف ڈیفینس منسٹری آف لا اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ارسنان بٹی صاحب کہ وہاں پہ کوئی بی جے پی کسی ہوئی ہے کیونکہ ان تینوں کی آپس میں تھی نا جی کچھ تھی جو چل رہی تھی جس کے نتیجے میں حکومت تین دن تک مسلسل سپریم کورٹ میں ریلیز ہوئی سوری زلیل ہوئی ہے حالانکہ اگر اگر وہ چاہتے تو تیسرے دن بھی وہ میار پہ نہیں تھا رگڑ سکتے تھے جاج صاحب لیکن چیف صاحب نے ریسٹرینٹ کیا جیوڈیشنل ریسٹرینٹ کہتے ہیں اس کو اور سپیس دی حکومت کو کہ وہ رستہ دیا تھوڑا سا ریلیز صاحب دیکھیں جو فیصلے کے فوراں بعد محترم جناب وزیراعظم صاحب کا بیان آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس کے بعد جو وزراء کا سٹیٹمنٹس آئیں اس کے بعد تین عدد بلکہ چار عدد وزراء بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے دو مشیر تھے دو وزیر تھے انہوں نے جو سٹیٹمنٹس تھیں فروغ نسیم صاحب بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے آبیسلی ہونا بھی چاہیے لیکن اب بعد یہ جو آپ نے سوال کیا ہے ان کی سٹیٹمنٹ جتنی بھی آئی ہیں کل سے لے کے آج تک وہ تو یہی لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جانبوچ کر کر رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب جو سارا کچھ دیکھ رہے ہیں جن کو یہ پتا ہے جی کہ پاکستان میں اتنے ہزار عرب ڈیلی کرپشن ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے اپوزیشن کو کیسے پکڑنا ہے ان کو اوپر بیان کیسے داغنے ہیں ان کو کیسے انہوں نے تنگ کرنا ہے وہ سارا ان کو پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا چال رہا بڑی عجیب سی بات ہے مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ اس طرح تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوا کرتا جو ہم ایک term use کرتے ہیں as a student of سیاسیات کہ بنانا ریپبلک ہے اس میں بھی ایسے نہیں ہوتا مجھے ایک چھوٹی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اتنے اچھے طریقے سے حکومت کو کہا ہے جی کہ پارلیمنٹ جو ہے عوام سے لیتا ہے اور عوام کی طاقت اگر پارلیمنٹ میں آئی تو پارلیمنٹ کا طاقتور ترین شخص کون ہے وزیراعظم ہے تو وزیراعظم نے عوام کی طاقت directly derive کرنی ہے ان سے تو وہ کیوں نہیں کر رہے پارلیمنٹ بھی فیصلہ کرے اب مسئلہ آ رہا ہے کہ سنیری موقع ہے جو یہ پھر میرا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی گوا دینا ہے اب opposition پر بار بار کہہ رہے ہیں کہ opposition جماعتیں جو ہیں وہ یہ بڑا عجیب کام ہے جی کہ اگر وہ کہتے ہیں تو contempt لگتی ہے نہیں لگتی مسئلہ یہ ہے جی کہ opposition جماعتیں contempt لگے نہ لگے لیکن ایک بات طاقت ہے کہ opposition جماعتیں اگر اس مسئلے پر ان کا ساتھ نہیں دیتی ہیں میرا اپنا ذاتی خیال ہے اس سے کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ غدار کہلائیں گی اس حوالے سے یہ میں آپ کو بالکل واضح کہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ اس کے اوپر ووٹ دے دیں تو پھاس جائیں گے باقی صاحب ووٹ نہ دیں دیکھیں نہیں opposition سوشل میڈیا کے اوپر عدلیہ کے سربراہ کو غدار قرار دیا گیا اب باقی کو بچا نہیں ہے غدار قرار دینے کے لیے اس ملک میں سارے غدار سارے ہو گئے ہمارے سمیت سارے ہیں سارا ملبا ہمیں ڈال دیا کہ شاید ہم میڈیا نے کچھ کیا ہے ہم بالکل ادھر کے لوگ ہیں ہم نے تو وہ کچھ دیا یا ہمیں کچھ بولے جو کچھ اطالت میں تھا نہیں میں نام کسی ملکہ بھی نہیں لیتا سراد پار کر لیں اب سراد و افغانستان بھی جاتی ہے ایران بھی جاتی ہے چائنا بھی بھی تھنڈ کے اندر ہم چلے نہیں نہیں سندر پار کر لیں افغانستان کے ایجنٹ ہوتے ہیں پشاور میں اور اس سائیڈ کے اوپر جو ہو تو اسے افغانستان کا ایجنٹ دعا جاتا ہے جو لاہور اور اسلام آباد میں ہو یہ انڈیا کے ایجنٹ نہیں لاہور والے انڈیا کے ایجنٹ ہوتے ہیں اسلام آباد والے امریکہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں اب یہ بٹی صاحب ہمیں بتائیں گے یہ سی آئی اے سے کیسے یہ ڈالر لیتے ہیں جی اچھا جی اس میں مختصر میں اب بات ختم کرنے کی طرف آتا ہوں ہمیں ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ووٹ دے گی ہر صورت میں دے گی ظاہر ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے لیکن ہمارے جو وہ طریقہ انصاف کے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے وزیر آدم سمیت کہ بھائی پارلیمان افضل ترین ادارہ ہے اس کو ایک سنیری موقع آپ کو مل گیا ہے اس کی طاقت شو کرنے کا بلکل ٹھیک ہے کر لیں کر لیں کیوں نہیں کرنے چاہ رہے کیوں نہیں کر رہے نہیں نہیں وہ کرنا چاہ رہے وہ اس کے لیے انہوں نے بکیڑا کمیسی میں آ دی ہے انہوں نے کہا ہے دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں ٹیم پھر وہی ہے جنہوں نے پہلے تین عدد نلائکی یہ انہوں نے احمد ریاض شیخ تھا احمد ریاض صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ان کی وہ غلطی ہو گئی ان سے غلطی نہیں ہے وہ نلائکی اور نہ اہلی ہوتی ہے غلطی پہلی مرتبہ ہوتی ہے غلطی ہیں چار دفعہ نہیں ہوا کرتی ہیں بلکل ٹھیک ہے تو خدا کا خوف نہیں ہے ملک کو بلکل بنانا ریپبلک سے بھی نیچے لے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جب آپ تماشا لگائیں گے تو لوگ دیکھنے آئیں گے بھٹی صاحب میرا بھی تعلق گاؤں سے ہے تو گاؤں میں جب وہ کٹا نیا نیا دنیا میں تشریف لاتا ہے اور وہ اکثر موقع کا فائدہ اٹھا کے دودھ پی جاتا ہے بھینس کا تو پھر اس کے لیے ایک علاج ہوتا ہے کہ اس کے موں کے اوپر نہ چھیکو چڑھا دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد وہ بچارہ جو ہے وہ پھر نہ بول پاتا ہے نہ وہ بھینس کا دودھ چوری کر پاتا ہے تو میرا خیال ہے کوئی اٹھالیس ایک چھیکو جو ہے وہ ہمیں بھی اس وقت تک جب تک یہ قانون سازی نہیں ہوتی وہ پچا دینے چاہیے کیابنٹ کے پاس کہ اتنی دیر تک تو کم از کم وہ چپ رہے نا تاکہ ایک نیشنل کوہیرنس کی ایک فضاء رہے کیونکہ آج سے ہی بلکہ کل سے ہی جو بمباری شروع کر دیا حکومت اپوزیشن کے اوپر اس کے بعد بتائیے گا کیا یہ قانون سازی ہو پائے گی تھنڈے پیٹوں دیکھیں رضوان صاحب یہ معاملہ جو ہے قانون سازی ہو پائے گی یا نہیں definitely قانون سازی ہوگی لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پرائمیسٹر لیول کیو پر دیکھیں نا میں ایک چیز آپ کو ایک چیز گرانٹی سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر آپ ہوں میں ہوں کوئی دہاتی ہو کوئی شہری ہو کسی سیکٹ سے کوئی تعلق رکھتا ہو یہ جو دو عدے ہوتے ہیں نا ہمیشہ سے کوئی بھی ان کے اوپر ہو ایک چیف جسس آف پاکستان اور ایک چیف آف آرمی سٹاف اس کے اوپر یہ بالکل ایک آواز ہوتی ہے قوم کی ہمیشہ چھوٹا موٹا پالیسیوں سے اختلاف جو ہے وہ لوگ لیفٹ رائٹ کرتے رہتے ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرتا کرنی بھی نہیں چاہیے اور یہ حکومت اور اپوزیشن کے لیے اپوزیشن کے ہمیشہ بیندیر بھٹو کے چھوٹے موٹے تافزات رہتے تھے وہ اس کے اوپر بات بہت بھی کر لیتی تھی لیکن اس کو کانٹیکس کوئی نہیں کرتا اور اب بھی کسی نے نہیں کیا کانٹیکسٹ کون کر رہا تھا کانٹیکسٹ کو خود کر رہی تھی کیوں جو ابھی بھی کاغذات انہوں نے گو تھو کیے ہیں خوصہ صاحب نے اور انہوں نے پاس آن کر دیئے ہیں وہ اگر لیگلی اس کو بھی چیک کرتے تو بلیو یو می دیکھیں ہمیں اس معاملے کے اوپر بات چیز اس میں فورڈ تھے بٹی صاحب میں نے دو دہائیاں دو دہائیاں میں نے دیفنس ریپورٹنگ کی ہے رضواندری صاحب میں کہتا ہوں سارے سیاستدان اگر روز کہتے رہنا کہ یہ جنگ لڑنی ہے تو شاید ان کے پارٹی ورکر بھی تیار نہیں ہوتے لڑنے کے لیے لیکن جب ہمارے ملک کا چیف آرمی سٹار وہ کوئی بھی ہو ایکس وائے زیڈ وہ جب یہ کہہ دیتا ہے کہ وقت آگیا ہے اور لڑنا ہے تو پوری قوم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وسائل جھونک دیے جاتے ہیں اور قوم جو ہے وہ دینی طور پر یہ سمجھتی ہے کہ آپ واقعی وقت آگئے یہ ٹرسٹ لیول ہے اس عوضے کے اوپر اور ایک طرف یہ حکومت ہے جس نے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو اس دن لیٹر انہوں نے جاری کیا تھا نا انیس اگست والا جو سٹرائک وہاں پہ کل ادم ہو گیا میرے جیسے ایک ریپورٹر کو یہ پتا تھا کہ یار یہ انہوں نے غلط کیا ہے اور اس کا سمجھتی کا بیک اپ نہیں ہے کئی ایشیوز کے اوپر کئی دفعہ بات بھی ہوئی لیکن یہ تھٹھا لگاتے رہے تھٹھا لگاتے رہے بلیو یوں می آپ ان میں سے چار بندوں کو اٹھا لیں ساری کہانی سمجھنا آگئی ٹھیک ہے نا ایک پرائم ایسٹر کے جو سیکٹری ٹو پرائم ایسٹر ہے اس کو پرائم ایسٹر کیا جائے ایک فروغ نصیم کو کیا جائے ایک فروغ نصیم کو کیا جائے ایک خود جناب عمران خان صاحب کو انٹرو کیا جائے اور ایک جو ہے وہ ڈیفنس سیکٹری کو کیا جائے یا ان کے نیچے جو جیس تیار کر رہا تھا سمری کانی ساری باہر آ جائے گی دیکھیں نا مطلب آپ انہوں نے یہ کھیل کھیلا بلیو یوں می یہ کھیل کھیلا گیا اور تین دن بھی کھیل ہی کھیلا تین دن بھی جب کیابنٹ کے انتر دو لوگ سینئر آپ کے قریبی لوگ کہہ رہے تھے اجاز شاہ صاحب اور وہ فوات چودری میں دونوں کا ناکھ دوں لیکن جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا امبرسمنٹ ہو جائے گی اس کو ایسے کر لیں پھر کون سا مسئلہ تھا جی کہ نہیں ایسے نہیں کرنا تو اب دیکھیں اس کی کاسٹ بڑی ہوگی اس کی بڑی کاسٹ ہوگی یہ معاملہ ایسے نہیں جائے گا اور وہ کاسٹ بڑی صاحب یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے احمد وقاس احمد وقاس ریاست صاحب نے ایک بات کی نشاندی کی ہے انہوں نے نشاندی کی ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے اور حکومت چاہے گی کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں جب ایک کمفرٹیبل اس کے پاس نمبر ہو سینٹ کا اس کے بعد جائے اور الیکشن ہونے ہیں مارچ میں تو کیا چار مہینے تک حکومت اس بل کو لے کے قومی سمبلی میں بیٹھی رہے گی کہ تاکہ وہاں پہ بھی ہماری اکثریت آئے تو ہم ادھر جائیں یا یہ ممکن نہیں ہوگا اگر حکومت نہ بھی چاہے تو یہ بل جو ہے وہ اگلے ایک ہفتے کے اندر دونوں جگہ سے پاس ہو سکتا ہے میری بات سنہیں اس کے اوپر کوئی تقسیم نہیں ہے کوئی اپوزیشن پارٹی دیکھیں میں خود اس پہلے دن سے ایک موقف کے حق میں میں نے جنرل کیانی کو جا توسیر دی گی برٹی صاحب اترنا جائیں مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں بھائی جان اس بل کا رزوان صاحب ایک بات رکھیں اس عودے کے اوپر اس عودے کے اوپر کوئی سیاسی تقسیم پاکستان کے اندر اس وقت تک نہیں ہے اور اگر کوئی تقسیم پیدا ہوئی تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا اچھا دیکھئے میری بات سنیے اس بل کے اندر یہ جو اس وقت تک قانون ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے حوالے سے آپ نے اگر دیکھا ہو تین دن میں جو چار ڈرافٹ انہوں نے دیئے ہیں عدالت کو وہ چاروں کے چارے مسترد ہو گئے ہیں تو اس بل کا بھی تو کوئی مساودہ ہونا ہے نا بھائی اور وہ بھی اسی ٹیلنٹڈ ٹیم نے لکھنا ہے یا اس کے افسروں نے لکھنا ہے تو ایک ہفتے میں ایک ایسا جسے کہنا چاہیے کہ فول پروف مساودہ لکھ دیں گے کہ جس کے اوپر اپوزیشن بھی آنکھیں بند کر کے کہے گی کہ لائیے ہم دسکت کر دیں ٹھیک ہے تو رانہ سناؤلہ سمیت سارے لوگ اس پر دسکت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے ملکہ وہاں پہ کوئی سینٹی دعوے سے کہتا ہوں میں ایک چیز آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بل یہ نہ بھی تیار کریں بل بھی تیار ہوگا رانہ سناؤلہ سمیت سارے دسکت کرنے کے لئے تیار ہوں گے اور یہ خوشی سے کریں گے دعوے سے نہیں کریں گے بلیب یوں می میرا یہ ٹرسٹ ہے کہ اس وقت تک صحفت کے اندر وقالت کے اندر اور سیاست کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو ان معاملات کو مزید خراب کرنا چاہتا ہو ٹھیک ہو اگر کوئی ہے تو وہ حکومت کے اندر ہے اور وہ پرائمیسٹر خود دیں جی ٹھیک ہے آپ نے تو گلی ختم کر لیے لیکن ہے یہ اسی چل دینا وقفہ لے لیے اس طرح پہلے کہ پٹی صاحب کوئی اور بات کر دیں پروگرام میں فیلحال وقفہ موسیقی موسیقی ویلکم بیک میں جی کی آج چونسہ شریف سے ایک ساری تونسہ شریف سے ایک صاحب سے بات کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ وہ جو چیف منسٹر ہیں ان کے اپنے گاؤں میں یہ جو ویجٹیبل وغیرہ جو ہیں ان کا اور یہ کیا حالات ہیں تو انہوں نے کہا کہ بس آپ مت پوچھئے وہاں پہ لاہور سے زیادہ بڑے حالات تو ظاہر ہے کہ وہاں کا ایک بندہ لاہور میں شہباز شریف لگا ہوا ہے تو اس لیے وہ حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں ادھر مہنگائی بڑھتی جا رہی اور مہنگائی کا مجھے ذاتی طور پہ معاشی رپورٹنگ کرتے ہوئے اب میں بھی کہہ دوں بھٹی صاحب کے فوٹ سٹیپ میں کہ دھائی دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے میں نے اس طرح کی خوفناک مس منجمنٹ جو ہے وہ اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی کہ پرائیسز جو ہیں وہ نہ صرف کہ بڑھ جائیں بلکہ وہاں پہ سسٹین کر جائیں اور ہمیں یہ کہا جائے کہ یہی پرائیسز مستقبل کے اندر کنٹینیو کریں گی آپ اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں اپنے اندر یہ جو سبزیوں کے لیول ویجیٹیبل کے جو لیول چلے گئے ہیں پیریشیبل سبزیوں جب ویجیٹیبل ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب پیریشیبل گوڈز جو کہ کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جاتی ساتھ میں جب بھی آپ کسی حکومتی بندے سے رابطہ کریں تو آپ کو کہا جائے کہ بھائی جان یہ آپ آپ اس کے ساتھ you have to learn to live with it آپ کو اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا سیکھنا پڑے گا ان ریٹس کے ساتھ بھٹی صاحب حکومت کی ٹوٹل میں ممتاز بھٹی صاحب سے بات کر رہا ہوں بھٹی صاحب حکومت کی ٹوٹل جو ٹیلنٹ ہے میں ٹیلنٹ ہی کہوں گا اس کو وہ تو ہم نے دیکھ لیا گزشتہ اور ہمیں پرائس کا اسکلیشن ہے اس کی بھی سمجھ آگئی ہے اب حکومت سے جب پوچھا جاتا ہے حکومت کے ایک رکن سے میری آج بات تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کراپ سانا شروع ہو گئی ہے تو پرائس نیچے آ جائیں گی تو حکومت کی طرف سے تو کچھ نہیں ہو رہا اب ہم کیا کریں یا دیکھیں پرائس نیچے میں ایک ایشو آپ کو بتا دوں پچھلے رہا ہے پروڈیوسر جو رو رہا ہے جو کہ بھئی ہمیں تو ریٹ ہی نہیں دے رہے پچھلے سالوں سے بھی کم ریٹ دے رہے اور پھر یہ بیسیکلی ہے کیا بیسیکلی یہ گورننس کی مسمنیجمنٹ ہے شہبر زیدی صاحب کہتے ہیں جی میڈل مین فائدہ اٹھا جاتا ہے ہم بھی مانتے ہیں میڈل مین فائدہ اٹھا جاتا ہے کہ جی وہ سستہ خریدتے آگے ایکسپورڈ کرتا یا مڈیوں میں بیجتے تو مہنگا کر دیتا ہے اور کسان تک بھی فائدہ پہنچتا اور جو کنزیومر ہے اس کو بھی کاسٹ پڑ جاتی ہے مجھے ایک بارتہ ہے اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے اور جب آپ کنٹرول ہی نہیں کھ یہ آپ کی ترجیحات میں بھی شامل نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک تو یہ کہ میں آپ کو خبر دے دوں چلیں آپ کو گورننس کے لیول کی سمجھ آ جائے گی یہ کہتے ہیں جی تنخواہیں نہیں پوری ہوتی شارڈ کا اور ایک سیکٹری لیول کا جو ایڈوائزر ہے وہ لگایا جائے اور یہ دو ایڈوائزر لگایا جائیں گے ہر منسٹری کے اندر اور یہ لوگوں کی جو لسٹیں ٹیار ہو رہی ہیں اور ان کے پیکجز جو فیڈرل سیکٹری ہے اس سے بھی زیادہ ہوں گے اب مجھے ایک بات بتائیں ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمیں تنخواہیں کام کرنی ہیں جو اخراجات ہیں غیر ترکیاتی ان کو ختم کرنا ہے تو پہلی بات یہ سو لوگ کون ہوں گے یہ وہ ہوں گے جو باہر سے آئیں گے جو آپ کے فنانسر رہے ہیں سپورٹر رہے ہیں کسی بھی طرح اور کوئی کسی کو ریپورٹ کر رہا ہوگا دیکھیں اور پھر یہ جو آپ کی موجودہ بیورو کریسی ہے وہ کیسے جو ہے وہ ایک اپنے اوپر ایک اور برداشت کرے گی پرائیویٹ آدمی جس کی کوئی گرومنگ نہیں ہوگی یہ ریلوے میں انہوں نے کہہ بھی دیا ہے منسٹر کو شیخ رشید کو کہ ایک سیکری لیول کا دوسرا ایڈوائزر لگائیں تو مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی فنکشننگ میں تو شباز شریف کا ناکد تھا کہ یہ کمپنیاں بنا کے پرائیویٹ جس کو آج وہ بھگت بھی رہا ہے کہ اداروں کے ہوتے ہوئے ساف پانی کی کمپنی بن گئی بلدیا کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اس کی وہ ترکی والی کمپنی کو ٹھیکا دے دیا تو یہ تو پوری حکومت کو سبلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو پاکستان کے اندر پھر آپ کے پاس کانفیڈنشل کیا ہوگا جب یہ طرح کے لوگ آپ لسٹے دیں گے اس کو ادھر لگا دیں اور سیکیورٹی کلیرنس اور بیروکریٹ جو گروم ہو کے آتا ہے سیکشن افسر سے آنورڈ گریڈ سترہ میں بھرتی ہوتا اور ٹونٹی ٹو میں پہنچتا ہے اور اس کے پوچھے پورے اور ان کا گریڈ ٹونٹی ٹو سے باب ہوگا یہ ٹونٹی تھری کے ایکویلنٹ ان کو مراد دی جائیں گی تو ایک نئی گنسان کی لڑائی پڑے گی اچھا پھر ایک اور لسٹیں تیار ہو رہی ہیں جی جس میں ابھی تک کوئی سنتالیس سیٹالیس سیکرٹیز کے نام آئے ہیں کہ جو پچھلی حکومتوں میں اہم عودوں کے اوپر یا حکمرانوں کے ساتھ اہم عودوں کے اوپر کام کرتے رہے اور بلو آئی رہے جنہوں نے فائدہ اٹھائے پیچھلی حکومتوں میں کہ ان کے اساسے بھی چیک کروائیں ان بیروکریٹس کے اور اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی اور ان سے حساب لیا جائے اور ان کے اوپر کیسز بنیں گے ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کوئی کیسز کسی فائل پہ دست نہ کرو انہوں تو کل ہمیں خود پسا دینا ہے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے رضوان صاحب ایک منٹ سر مجھے اور دے دیں باقی پارٹیس منٹ دیکھیں ہوتا کیا ہے آپ کے پاس گریڈ بائیس کے پچاس افسر ہیں تو ان میں سے کوئی ٹاپ لیول کے آٹھ دس افسر ہوتے ہیں ہر دفعہ ہر حکومت کے اندر جو کہ بیسیکلی شو کنٹرول کر رہے باقی سیکٹریز کو ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں اب جب ٹاپ سلوٹ آپ پارک کر دیں گے نواز شیف کے دور میں اہم ہوتے پر رہا ہے گریڈ بائیس میں جو محنت نہیں ہوتا اس طرح کنٹے نہیں چلتی ہوتی لیکن کریں گے یہ اور یہ گھڑماس مزید آگے جا کے مچے گا دیکھیں میں آپ بتاتا چلوں یونس ڈھاگا صاحب ایک بہت ٹیلنٹیڈ افیسر ہے اور ان کا تعلق ہند سے تھا اور میان واز شریف نے جتنے بھی پاور اور انرجی کے جتنے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیے ہیں اس دوران یونس ڈھاگا صاحب فیڈرل سیکرٹری رہے ہیں اس کے پاور کے اور بڑا پراپرلی ان کی آپس میں کوارڈینیشن بھی رہی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ حکومت کو سوز باغ دکھایا گیا ہے چونکہ بھٹی صاحب نے بات کر دی ہے پہلے کہا گیا کہ ہم فبی آر میں اصلاحات لائیں گے فبی آر کے افسر نے ان بلوگ کہا کہ ہم ریزائن کر دیں گے اگر آپ نے یہ کیا تو پھر یہ پاکستان ریونیو اتھارٹی کا ڈول ڈالا گیا ہے بھٹی صاحب چیک کر لیجئے گا اس وقت جو بندہ فرگوسن انفرگوسن میں انٹرنشپ بھی کر رہا ہے اس پاکستان ریونیو اتھارٹی کے اندر اور اس بچے نے بھی آ کے یہاں پہ پہ تیس میں گریڈ میں بیٹھنا ہے آخر کار نیب کے اندر بھی تو ایسے ہی لوگ بیٹھے ہو ہیں گوئنگ فوروڈ بھٹی صاحب جو ہیں وہ کسی اور طرف نکل گئے آپ اور میں چونکہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں احمد بکاہ صاحب ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت سپلائی سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی مطلب کہ دوسرا سیزن ہے ان کا اور پہلا سال ہے اس میں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا عوام کیا کرے دیکھئے سبزیوں اور کموڈیٹیز کی پرائیس پہ بہت زیادہ بیعث ہو رہی ہے کافی عرصے سے یہ کرائیس جو ہے چل رہا ہے اب گورنمنٹ ہینڈل کیوں نہیں کر پا رہی دو چیزے ہیں یا تو ان کی گورننس اور افیشنسی کی پرابلم ہے تھی شور مچا کافی ہفتوں کے بعد حکومت نے ایکشن لیا انہوں نے وزراء کو بھی کہا آپ اپنے آبائی ازلا میں جائیں آپ منٹر کریں منڈیوں کو انہوں نے پرائیس کنٹرول کمیٹیز کو فال کیا وہ ایک منسٹر صاحب روز صبح بیٹھ کے فون کرتے تھے ہر ظلے میں لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا اس کی وجہ میں جو کہ ہم پہلے بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب پیچھے سے سپلائی ہی نہیں ہوگی تو آپ پرائیس کو نیچے کیسے کریں گے ہاں البتہ انہوں نے کچھ مطارف کرایا جا رہے جس کے اندر تمام پاورز جو ہیں وہ چیف سیکریٹری صاحب اور آئی جی صاحب کو پولیس کا دے دیا جائے گا اور میرا خیال ہے اس پر امپلیمنٹیشن شروع ہو گیا اس میں دیکھا جائے گا کہ آیا وہ کس حد تک نیچے کے لیول تک میسیو جو وزراء ہیں وہ اتنے لائک اتنے ایفیشینٹ اتنے ایکٹیو ہوتے کہ وہ ہر جگہ پہنچتے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ان کی پرفارمنس دیکھنے میں نہیں آ رہی آپ مرگی دیکھ لیں آپ انڈا دیکھ لیں آپ گوش دیکھ لیں آپ انہوں نے سپورٹ پرائیس بڑھائی ہے گندم کی اور گنے کی اس کے بعد گندم بھی مہنگی ہوگی گنہ جو ہے وہ اس کے بعد چینی پر ایفیکٹ ہوگا چینی کی پرائیس اوپر تھی انہوں نے نیچے کی ہے اب انہوں نے ایک نیا پلان کی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو اربور روپے دے کے اس میں یہ ہوگا آپ سب کو پتہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور میں مور دن ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ پیسہ زائعہ ہو جاتا ہے عوام تک نہیں پہنچتا تو اس قسم کے اگر یہ کام کرتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال عمران خان کام کرنا چاہتا ہے ہر چیز لیکن اس کی ٹیم جو ہے میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی جی مجھے تیس سال پہلے تقریبا اتفاق ہوا انڈونیشیا جانے اور جکارتہ میں انہوں نے مجھے ایک پارک میں ہم گئے ہوئے تھے اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ پارک جو ہوتے پارس جو ہوتے ان کے اوپر لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے انہوں نے اپنی چیزیں ڈسپلے کر دی تو میں نے پوچھا اپنے دنیا بھر کی نہیں آپ کی زندگی کی استعمال کی تمام چیزیں بک رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سختی سے منیٹرنگ اس بات کی ہوتی ہے کہ اس میں منیفیکچرر یا گروہر کے علاوہ کوئی دکان دار نہ بیٹھ سکے عام آدمی یا وہ کسان ہے وہ ڈریکٹ اپنی جو بھی چیز لے کے آنا چاہے وہ آ کے وہ بیٹھے اور بیٹھے لیکن اگر انہیں شک پڑ جائے کہ یہ دکان دار ہے اور یہ باہر سے اٹھ کے یہاں سمان بیچنے آگیا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ اتنا بڑا تھا کہ میں تمام تر کوشش کے باوجود بحال ہو چکی تھی پڑی لکھی قوموں کی بات ہو رہی پاکستان میں بھی کیا یہ نہیں ہو سکتا ویسے دیکھے نظرت آج گل نے کتنا اچھا مشورہ دیا ہے کہ اپنی سبزیاں خود اگائیں میں چار مہینے پہلے گھر میں لاکر ٹوماتر کا ایک پودا لگایا تھا بھٹی صاحب آج میں کے اسی وجہ سے ہو جو آگے آتے ہو میں نے دیکھا میں نے کہ یار ٹوماتر اس میں سے کوئی لگے ہوں گے تو وہ اتنے لگے ہوئے ہیں ملہ استعمال نہیں کیا جا سکتے اب میں سرطاج گل کو وہاں پہ دعوت دوں گا تا کہ آگے وہ منتر پڑے جونی چاہیے اور آنے والے وقت کی پہلے پیش بھی نہیں کی جائے اس کی پیش بندی کی جائے تب جا کے ہوتا ہے آپ کو موسموں کا بھی اب موسموں کا تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بارہ موسم ہے پاکستان ہو یعنی کہ ان کو اس کے بارے میں اب دیکھیں آپ کہنے سبز باغ دکھا رہی ہے ان کی ٹیم یہ سبز باغ اگر اگر کوئی شخص وزیراعظم ہے چیف اگزیکٹیو ہے کسی ادارے کا سربراہ ہے حکومت کا سربراہ ہے اگر وہ اتنا مصوم ہے کہ ان کو آسانی سے سبز باغ دکھایا جائے تو پھر یہ مصومیت والی گورنرنس کا جو موٹل ہے یہ کہاں پہ لے کے جائے گا آپ کو یہ تو تقریبا ایسی سبز باغ کوئی نہیں آپ کی آپ ایک ہی وقت میں ایک ایسا پیکج لے کے آگے ایکنومک بلکہ ایکنومک پیکج ہے ہی کوئی نہیں بے روزگاریاں ہو رہی ہیں لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے مہنگائی جو آسمان کو چھو رہی ہے وہ کسی ظالم نے پوسٹ کی نا کہ پچاس لاکھ نوکری دینے مارے سب سے مضبوط نوکری بھی خطرے میں ڈالتی تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو بڑا سنجیتہ طریقے سے میرا خیال ہے کہ عوام کی ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کا رونر رہی ہیں مجی ایز آف لیونگ کہاں ہے یعنی کہ انسان کو زندہ رہنے کیلئے جو سہولت ایک حکومت ریاست کا ایک اہم ستون ہونے کے ناتے فراہم کرتی ہے وہ محول کہیں پیدا کیا جا رہا ہے ماں سوائے اسی طرح کی جو آپ کبھی دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں اٹرنی جنرل کی کانفرنس کا دیکھ لیں اٹرنی جنرل صاحب کی جو اور فروغ نصیم صاحب کانفرنس کی ضرورت کی آتی مثلا کہ ایک بات ہو گئی اس میں تماشا بھی لگا بڑا چلے کسی طرح وقتی طور پر سمجھ آنے والے وقت میں اور مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا ٹھیک ہے ہم تو آسانی سے کہتے ہیں کچھ قوتیں کار فرما ہیں اس کے پیچھے وہ جا مسائل حل بھی کر لیں گی یہ میں اس چیز کو بھائی کرتا رسی صاحب کہ ہر وقت اتنے انسانوں کو ڈیل کرنا آنے والے وقت بھی تکدیر کے آثمے ہوتا ہے ہر کون تو اتنی پاور فون نی آنے والے وقت کو فورس ہی بھی کرنے اور جس چاہے اس طرح رخ موڑ جاتی ہے وہ پرائیس کنٹرول کو پرائیس میچ سٹریٹس ہیں ان کے پاس نہ گاڑی ہیں نہ عملہ ہے عجیب بری حالت میں اور دوسرا وہ دلچسپی بھی نہیں ہے آپ کے ہاں جب تک رس لوس گیم چل رہی ہے گورننس بلکل لوس ہے جس کو سمیٹھ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے حکومت صرف کہا جائے کہ جناب کورٹن جو ہے وہ ٹونٹی سیون پرسنٹ کم ہوئی ہے اس دفعہ اور یار پچھلے دفعہ گول دسٹ آیا اور گندم کی فصل بارہ پرسنٹ متاثر ہوئی ہے کم ہوئی ہے تو بڑے رام سے کندے اچکا کہ موسمی تبدیلی ہے موسمی تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے ایک دفعہ میں نہیں آ جاتی کہ ایک سال میں یہ جو آپ نے ان آتھرائز سیڈ کی جو اپلیکیشنیں پڑی ہوئی تھیں وہ آتی علاؤ جو کی ہیں یہ ان کا بیڑا گرک ہوا ہے جس کے نتیجے بلینڈ ڈالر کی کارٹن امپورٹ کرنے جا رہا اس سال تاکہ اس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری چلے اور بائی دوئے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بھی کہہ دیا کہ جناب آپ نے ہم سے آتی وعدہ کیا تھا بجلی سستی دینے کا اور گیس سبسیڈائز ڈیٹ پہ دینے کا وہ آپ نے وعدہ پورا ہی نہیں کیا لہذا ہمیں بند کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے آج ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے بائی دوئے عجاز گوھر صاحب جو تھے وہ تو حکومت کے بڑے سپورٹر تھے اور انہیں تو تبدیلی بڑی چڑی ہوئی تھی بٹی صاحب ان کو کیا ہو گیا ویسے یہ بتائیے سنا ہے پندرہ عرب روپے تھا ابھی پر سو سولہ عرب روپے اللہ کی نا نیپرا نیک ہے وہ کنزیومر سے ریکور کر لے لیکن چار روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی سمری تیار ہو گئی ہے جو کہ نیپرا کے سامنے بھیجی جانے لگی بیس ہے آپ اور مہنگی کرنے لگے بیس صاحب آپ بہت نیگٹیف آدمی ہیں بہت زیادہ آپ بہت منفی سوچ رکھتے ہیں دیکھیں آج حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پچیس پیسے یا تیس پیسے پیٹرول سستہ کرنا ہے میں آج سوچا کہ میں گارڈ کی سرویسز لوں گا میرے پیسے بچنا شروع ہو تو آپ نے گھا ٹھنے کریں حکومت نے بہت اچھے کام کی ہے میں جو احمد ریاض صاحب سے شدید اختلاف نے کہا جی پرفارمنس نہیں ہے یہ وزیروں کی پرفارمنس ہے تو ہماری اکھمت یہاں تک پہنچ گئی ہے کوئی ناچ رہا ہے کوئی تقریباً دو سے تین گھنٹے گئی ہوتا ہے اس میں بھی ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے عوام آتے اسی کو کاپی کیا موجودہ حکومت نے کہ ہم منڈیوں کے اندر دریکٹ گروہر کو کہیں گے کہ آ کے سٹال لگا لے وہ لگ گئے میں چلا گیا وہاں پہ غلطی سے وہاں میں گوٹے گوٹے پانی تھا وہ زمین پہ جو بندہ بیٹھا ہے جس کو پجابی میں کہتے ہیں وہ نہیں تھا وہ زمین پہ پیٹھ کے بیج رہے ہیں وہ بارش ہوئی وہ چند بندے پڑی پانی کھڑا ہونا شروع ہو گیا اب اس میں یہ دیکھئے کہ ہم خرابی کو دور کرنے کو نہیں تیار ہیں ہم اپنا کان نہیں ریفرنس بنے گا بات آگی کہ جناب باہر سے لوگ آتے ہیں وہ پاکستان کے اوپر ماروزی حالاتوں کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس طرح کرتے ہیں بات یہ ہے جی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کی ڈیوڈ نیشنلیٹی ہے وہ بیوروکریٹس کیابنٹ میں بیٹھے ہیں وہ ہی دے میں جس دن وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں وہ اپنے ساری کافزات پورے کرتے ہیں اور ٹیک آف کر نہیں تو ایکسٹینشن نہیں لیتے بیوروکریٹس میں ایکسٹینشن نہیں ہوتی ان کو وہ ہائر کر لیتے ہیں لیکن ایکسٹینشن نہیں ہوتی اب بات آری مہنگائی کے بعد ہم رونا تو سارے رو رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہوگئی مہنگائی ہوگئی سبزیاں مہنگی ہوگئی بھائی آپ کم از کام یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جو سپلائی چین ہے اس کو تو سٹریم لائن کر سکتے نا آپ بلکل ریٹ نہ دیں بلکل کچھ نہ کریں آپ سٹریم لائن تو کر سکتے نا اتنا بڑا آسان کام ہے یہ نمان لنگڑی آل ان کا نام ہے وزیر ازراد وہ بڑے اچھے لمبے تڑنگ آدمی ہیں زمان پاک ان کی شاید رائش گا وہاں رہتے ہیں اسی وجہ سے لوگ منیسٹر ہے اچھے آدمی ہیں لیکن جو نے کہا نا کہ انہوں نے فون کرنے ہیں اور انہوں نے جا کے اپنے حلقوں میں جانا ہے کوئی وزیر کسی حلقے میں نہیں گیا اس لیے نہیں گیا کہ وزیری حلقے میں نہیں گئے احمد صاحب کچھ بات کرنا چاہنا بھٹی صاحب بات کر رہے تھی شباز شریف صاحب نے بہت اچھے کام کیے لیکن کچھ کام ایسے بھی کیے چھبیس کمپنی جو تھی چھپن کمپنی جب انہوں نے بنایا ان کا تھا کہ پیسے جتنے بھی خرچوں کام سپیڈ اپ ہو لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو پریویس گورنمنٹ کی تھی ان کو بھی رہنے دیا تو پریویس گورنمنٹ کے دوران جتنے بھی پاور کے معایدے ہوئے ان کے ریٹ اتنے انفلیٹڈ تھے کہ اس کا نتیجہ مجھے بات مکمل کر لیں بھاکی آپ دلکہ دیکھ دیکھ دوسرے پاور دیکھ لیں اور اس میں ایسی کلاس رکھی گئی بجلی آرہی ہے بجلی گھر چل رہا یا نہیں چل رہا ان کا میٹر چل رہا احمد ریاض صاحب نے مہنگو ہوگئے دیکھ اس کا اثار آپ آنا یا نہیں آنا تو بات کی بات ہے ممتاز بٹی صاحب ممتاز بٹی صاحب ممتاز بٹی صاحب دیکھیں رضوان رجی صاحب یہ جو چھپن کمپنیاں بنائیں گئی یہ گورننس کا گند بنا باد ثابت ہوا کہ گند تھا اس میں ریگولورٹیز ہوئی بڑے ویس اور اس کے اوپر سائن جو ہے وہ لاہور کا میئر کار رہا یہ طرح ٹھیک ہوگیا اور اس کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر پھر ایک جنگ چھڑ گئی تو یہ دیزاسٹر ثابت ہوئی بہت شکریہ تمام اصحاب کا مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت لاہور میں ایک اخبار کے ساتھ منسلک تھا مجھے جہانگیر ترین صاحب نے نوے شہرہ قادی آدم کے اوپر بریفنگ پہ لئے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کمپنیاں بنا رہے ہیں اور یہ کمپنیاں جو ہیں یہ دیپارٹمنٹ کے پہلل چلیں گی اور بہترین کام کریں گی اور یہ کمپنیاں بنانے کی ابتدا جو تھی یہ گولڈن آئیڈیا جو تھا یہ جہانگیر ترین کسا میرے سامنے ان کمپنیوں کا ظہور ہوا تھا اور یہ وجود میں آئی تھی شباز شریف صاحب نے صرف ویسٹ منجمنٹ یا پانی واری کمپنی کے علاوہ باقی ساری انہیرک کی تھی اور اسے کنٹین کیا آج کے پروگرام میں کل پھر بلکہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ